تحفظ قرآن مارچ نکال رہی ہے وہ عمران خان جس کو اپنے دور اقتدار میں فرانس کے سفیر کو نکالنے کے اوپر کپ کپ ہی تاری ہوتی تھی کہ معیشت کا کیا بنے گا آج وہی عمران خان ہے آج وہی شیخ رشید ہے جو کہتے ہیں کہ سویڈن کا سفیر نکال دیا جائے اور پھر جمعہ کو انہوں نے احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے قرآن پاک کا جل جانا یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے توہین امید انداز میں جلا دینا ناظرین سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرومتی کے خلاف ڈیڑھ عرب مسلمانوں کی جو دیل ازاری کی گئی تھی اس کے بعد امت مسلمہ سراپہ احتجاج ہے جہاں اسلامی موالک سویڈن کا بائیکارڈ بھی کر رہے ہیں پاکستان میں بھی ریلیوں کا انقاد ہو چکا ہے احتجاج کا اعلان ہو چکا ہے جمعہ کو بھی تحریک لبیک تحفظ قرآن مارچ کا اعلان کر چکی ہے آخر یہ سارا معاملہ ہو کیسے گیا عید کے دن ہی یہ گستاخی کیوں کی گئی اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے علامہ حشام علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر جمیت اہل حدیث ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بار بار گستاخی کی جاتی ہے اس کے خلاف ایک ٹھوس رد عمل کیوں نہیں جاتا یہ بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر ایک بار پھر عید ہی کے دن جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی سویڈن ہو ناروے ہو آخر یہ ممالک بار بار گستاخی بھی کرتے ہیں قرآن پاک کو جلاتے بھی ہے بے حرمتی بھی کرتے ہیں مسلمان ممالک ساری کٹھے بھی ہوتے ہیں آپس میں جو ہے وہ اس چیز کا احتجاج بھی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بار بار یہ گستاخی کی جاتی ہے بے حرمتی کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن بہین سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ عید الاضحا کے دن کا انتخاب انہوں نے کیوں کیا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ ڈیڑھ عرب سے دو عرب مسلمان اپنے مذہبی فریضے کو سار انجام دے رہے ہیں خاص طور پر ٹارگٹ کر کے اس بندے کو یہ اجازت دی ان کی پولیس اور انتظامیہ نے کہ اس کا مسلمان کمیونٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا یہ نیگٹیو ریپورٹنگ ہے اس کا بہت شدید رد عمل اس وقت پوری دنیا میں بھی سامنے آتا جا رہا ہے لیکن آپ کے سوال کا جو سب سے اہم پہلو ہے کہ ہم کوئی تھوس مؤثر پیغام ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس آپشنز کی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس تین سے چار آپشنز ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی بجائے تین سے چار آپشنز تینوں اور چاروں اختیار کرنی جائیے پہلی آپشن مسلمان ممالک سویڈن کے ساتھ سفارتی بائیکارٹ کریں اور یہ سب سے آسان اتجاج ہوتا ہے اور یہ دنیا کا ایک مسلمہ ذابطہ ہوتا ہے کہ آپ سفیر کو ایک لیٹر دیتے ہیں کہ آپ اختیاج ہم کرتے ہیں آپ ہمارے ملک سے چلے جائیں ہم آپ کے ساتھ مزید تعلقات نہیں رکھنا چاہتے ہیں یہ ایک پوری دنیا میں جانا مانا اختیاج کا طریقہ پہلا طریقہ یہ ہے لیکن اس طریقے کے اوپر بھی کیا مسلمان ممالک عمل کر سکیں گے سب کچھ نے کیا بھی ہے اردن ہو مراکشو ہم پاکستان کے اگر تناظر میں دیکھیں تو ہمارے حکمرانوں کے کانوں کے اوپر تو جو بھی نہیں رہی بلکل ہون سے سلام کرتے ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں جن کے حلاف اختیاج کے پہلے نعرے اور وعدے کرتے ہیں انہیں کو جا کے سلام کرتے ہیں تو سویڈن کے پاکستان کے تناظر میں میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا جو ہتھیار ہونا چاہیے مسلمانوں کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ سویڈن کے سفیر کو سفارتھانے کو ملک سے بند کرنا چاہیے اور وہاں سے بھی سفیر بلایا جائے وہاں سے بھی سفیر واپس بلانا ایک اختیاجی طریقہ کار ہوتا ہے آپ پاکستان انڈیا کے درمیان یہ بار ہاں ایسے معاملہ دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم سفیر بلا لیتے ہیں کبھی انڈیا کا سفیر ملک بدر کر دیا جاتا ہے تو سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے اگر جوگراف یہی تنادے کی اوپر انڈیا کا سفیر ملک بدر ہو سکتا ہے تو سویڈن کا کیوں نہیں ہو سکتا نمبر ایک بات نمبر دوسری بات جو آپ نے کہا محصر اور ٹھوس لاحی عمل کیا ہونا چاہیے یہ دوسرا لاحی عمل ہے سویڈن کی پروڈیکٹس کا پروپ کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے سویڈن سے کون کون سی ڈیری کی اور کون کون سی پروڈیکٹس آتی ہیں بہت ساری آتی ہیں ان کو ایک با دابتہ طور پر حکومتی سرپرستی میں اشتیار شاپا جائے ان کا بائیکارٹ کیا جائے سر ہیشٹیک بہت بڑا چال رہا ہے سویڈن جو مسنوات اس کا بائیکارٹ کے لئے ٹویٹر پر عرب ممالک نے اس کے اوپر بقاعدہ ایک منظم کمپین بھی شروع کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ممالک میں بھی کچھ نہ کچھ یہ کمپین مجود ہے کیسرا جو ٹھوس لاحی عمل ہے جس کو میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ یہ ہے انٹیلیکچول لیول کے اوپر ڈیپیٹ اور مقالمہ کیا جائے آپ مغرب سے پوچھیں آپ آپ جیسے لوگ جو میڈیا کے اندر موجود ہیں آپ ان کے نمائندوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں بڑے بار سانی کہ کیا دنیا کے اندر صرف قرآن ہی مقدس کتاب ہے انجیل بھی ہے ترات بھی ہے میں کہتا ہوں چلو ہندووں کی ویدہ بھی ہے گیتہ بھی ہے اور بھی مذاہب کی کتاب ہے آپ نے دنیا کے اندر کبھی کسی مسلمان کو انجیل یا ترات تحریف شدہ ہونے کے باوجود جلاتے ہوئے دیکھا بطور احتجاج نہیں دیکھا تو آپ انٹیلیکچول لیول پہ بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں مقالمہ کر سکتے ہیں کلیش آف سیولائیزیشن مسلمانوں نے کتاب نہیں لکھی آپ کے لوگوں نے لکھی ہے اور اس کے اندر جس اندیشے کا ادھار کیا گیا میں تو سمجھتا ہوں وہ انہی واقعات کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے کلیش آف سیولائیزیشن کی جو کتاب ہے وہ انہی چھوٹے چھوٹے واقعات سے جو انہوں نے جس نشان دے کی ہے مصنف انہیں کے ایک وقت آنا ہے کہ یہ ممالک کی لڑائی نہیں رہی یہ تحذیبوں کا تصادم ہو جانا ہے تو وہ تصادم ہونے کے قریب ہے اگر آپ کسی یعنی ایک بات بتائیں کہ ڈیڑھ عرب سے دو عرب مسلمان ہیں آپ ان کے مذہبی جذبات کو مجروع کرتے ہیں آپ کے پاس انٹیلیکچول لیول پہ کیا دلیل ہے کیا منطق ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کیا انہوں نے اپنے ممالک کے اندر جو مغرب ہے انہوں نے اپنے ممالک کے اندر حد کے عزت کا قانون بنایا ہوا ہے کہ نہیں تو ہی نے عدالت کا قانون بنایا ہوا ہے کہ نہیں تو ہی نے کرنسی کا قانون بنایا ہوا ہے کہ نہیں تو ہی نے پرچم کا قانون بنایا ہوا ہے کہ نہیں تو ہی نے دستور کا قانون یہ مختلف ممالک میں مسلمہ دساتیر کے اندر یہ بات مجود ہے کہ وطن کا پرچم نہیں جلایا جا سکتا ہے نا بطن کی کرنسی کو آگ نہیں لگائی جا سکتی عدالت کی توہین نہیں کی جا سکتی اگر مخلوقات میں سے کسی کی ملک کی پرچم کو آگ لگانا آپ جائز نہیں سمجھتے اپنے ممالک اندر کرنسی کو آگ لگانا سخت قانونہ کے کرنسی کو آگ نہیں لگائی جا سکتی تو آپ پورے مسلمانوں کے مسلمہ دابطے اور دستور کو آگ کیسے لگا سکتے ہیں اور اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں سرکاری سرپرستی میں اجازت کیسے دے سکتے ہیں اچھا جس ملک نے اجازت دیا آپ کو پتا ہے ان ممالک کے جو کمانین ہیں اس کے اندر گیز ہیں لیزبین کے حقوق کے جو پرچم ہیں ان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے یعنی ایک طرف آپ انڈویجیولز کے پرچموں کو جلانے کی اجازت نہیں دے رہے اور ایک طرف آپ پورے دو عرب مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں ان کے جذبات اور ان کے سینٹیمنٹ سے کیسے کھیل سکتے ہیں پھر یہ میں نہیں کہتا یہ آپ کے مفکرین نے لکھا آپ کے دانشوروں نے لکھا کہ ہیٹ سپیچ اور فریڈم آف سپیچ میں فرق ہے فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے ازادی اظہار ہے رہے اور ہیٹ سپیچ یہ ہوتی ہے کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا یہ تو آپ نے اور نفرت پھیلانا آپ نے یہ ذاپتہ بنایا ہے تو مغرب کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ حرمت قرآن اور حرمت رسول مسلمانوں کے جذبات کا مسئلہ مذہبی سینٹیمنٹس کا مسئلہ اس کو بالکل اسی طرح پروب کیا جائے اور اس کو بالکل اسی طرح ڈیل کیا جائے جس طرح وہ تو ہینے دالت کو کرتے ہیں تو ہینے کرنسی کو کرتے ہیں تو ہینے دستور کو کرتے ہیں تو ہینے پرچم کو کرتے ہیں آپ سخت پیغام جانا چاہیے تمام اسلامی ممالک کی جانب سے سر بڑا اہم سوال ہے آپ نے کہا کہ سفیر کو نکال دینا چاہیے عمران خان صاحب کی حکومت تھی جب وہ کہتے تھے کہ فرانس کا سفیر نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور پاکستان میں جلاو گراؤ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا ان کے کان پر جون تک نہیں رنگے گی آج وہی عمران خان ہے آج وہی شیخ رشید ہے جو کہتے ہیں کہ سویڈن کا سفیر نکال دیا جائے اور پھر جمعہ کو انہوں نے احتجاج کا اعلان بھی کر دی ہے ایک جانب کا طریقہ لبیگ تحفظ قرآن مارچ نکال رہی ہے دوسری جانب وہی جمعہ کے بعد عمران خان صاحب یہ احتجاج کر رہے ہیں کل تک جو انکار کرتے تھے آج وہ اقرار کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے احتجاج میں کیا فرق بھی دیکھتے ہیں یہ بھی سر بتائیے یعنی لوگوں کے درمیان ایام گردش کرتے رہتے ہیں کبھی جس موقف پہ ہوتے ہیں اسی سے یوٹر لیتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں بطور جمعیت علیدیس پاکستان کے صدر ہونے کے میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جمعیت علیدیس پاکستان اس جمعہ کو بلیس اتوار کو ملت بار میں احتجاج کر رہی ہے جو آپ کا سوال ہے یہ سے ملتا جلتا ہے اس لیے میں نے اس بات سے آپ کو اگاہ دیا ہے یہ احتجاج کا پاکستان کی ریاست کے حلاف ہے ہرگز نہیں یہ پاکستان کے لیڈروں اور حکمرانوں کے ضمیر کے اوپر ایک نشتر لگانے کے لیے اور ایک تادیانہ مارنے کے لیے ہے کہ شاید ان کو ہوش آ جائے وہ عمران حان جس کو اپنے دور اقتدار میں فرانس کے سفیر کو نکالنے کے اوپر کپ کپ ہی تاری ہوتی تھی کہ معیشت کا کیا بنے گا اور میں نہیں نکالنوں گا حالانکہ عمران حان صاحب کا کلیم ہے کہ میں مغرب کے حلاف اسلاموفوبیا کی جنگ لڑا ہوں ان کا کلیم ہے لیکن انہوں نے فرانس کا سفیر نہیں نکالا اب انہی کے مسنت کے اوپر جو براجمان ہیں وہ بھی سویڈن کا سفیر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں تب ان کا موقف تھا فرانس کا سفیر نکالا جائے یہ دنوں کو اللہ تعالی لوگوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہے کس وجہ سے تاکہ لوگوں کی منافقت آشکار ہو جائے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران طبقہ سراسر منافق ہیں عمران حان صاحب جب حکمران تھے انہوں نے منافقت کا مظاہرہ کیا آج وہ احتجاج کر رہے ہیں شباز شریف صاحب آج حکمران ہیں بے حصہ اور بے نمیر ہیں کہ یہ مذہب کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں مذہبی کارڈ کہتے ہیں اور جو مذہبی ٹاچ جو ہم نے دیکھا ہے یہ مذہبی ایشود جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس کو صحیح معنوں میں اگر بیلٹ کرنا احتجاج کی صدا کو بلند کرنا ہے تو مذہبی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ مذہبی جماعتیں مذہبی کارڈ کو صرف سیاست کے لیے استعمال نہیں کرتی سید کو جماعت سیاست کے لیے کرتی ہوں میں سب کو نگیر نہیں کرتا لیکن اس کے پیچھے دفاع شاعر کہ ہم نے دین سلام کا دفاع کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کا جل جانا یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے توہین امید انداز میں جلا دینا یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے وہ اللہ کی صفت ہے کلام اللہ مخلوق بھی نہیں ہے آپ نے کس طرح یہ جسارت کی کہ آپ مسلمانوں کے دستور آئین کلام اللہ کو جلائیں اور آپ مسلمانوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ شدید رد عمل نہ دیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر مسلمان امت یہ چاہتی ہے کہ یہ حرکتیں بند ہو جائیں تو تمام اسلامی ممالک کو ایک مشترکہ حکمت عملی اپناتی ہوگی اگر ایک ایک کر کے مسلمان ممالک اپنے اپنے زوم کے اندر اور اپنے اپنے مقاصد اور اپنے اپنی ترجیحات کو مدے نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے تو منظم جو احتجاج ہے یا مؤثر احتجاج جو ہے وہ دنیا میں نہیں جائے گا صدر جمیتے اہلِ حدیث علامہ حشام علیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنی رائے کا ازار کمر سیکشن میں کیجئے گا اپنے حوسمیاں خروق میں جات دیجئے گا اللہ نکبان پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاک خوش مہند آباد